بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ یامی کی چھوٹی سی دنیا میں آپ سب کا سواگت ہے تو آئیں اور یامی کی چھوٹی سی دنیا میں شامل ہو جائیں رب بشرہ لی صدری ویسر لی امری ویہلالعقدتم ملسانی یفقہ قولی قد افلح المومنون اللزینہ ہم فی صلاتہیم خاشئون اماندار لوگ کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں یہ سورہ المومنون کی آیت ہے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی اماندار لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں یعنی کہ اپنی نماز کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں اور صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا وہی نماز ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو اور جس نماز میں خشو و خضو ہو تو آج ہم نماز میں خوشو و خضو کے بارے میں جانیں گے تو جب نماز کا وقت ہو اور آپ نماز کے ارادے سے کھڑے ہوں تو سب سے پہلے تو قبلہ ارخ کھڑے ہو جائیں کیونکہ سورہ بقرہ میں میرا عرف فرماتا ہے جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیرو تو قبلہ ارخ کھڑے ہو جائیں اور دل میں نماز کی نیت کریں کیونکہ جب ہم نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے دل میں نیت کرنا لازمی ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عمال کا دارومدار نیت پر ہے نیت کے معنی ارادہ ہے اور ارادہ کرنا دل کا فعل ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابہ سے حتیٰ کہ کسی تابعی اور امام نے اسے پسند نہیں کیا امام ابن تیمر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوگا سوائے صفحہ جھوٹ بولنے کے اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے اور ہمیں بتا کر جاتے لہٰذا ثابت ہوا کہ نیت دل سے کرنی چاہیے زبان سے الفاظ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے اور یہ عمل بے اصل اور بدت ہے اور اس سے پریز لازمی ہے نیت نماز شروع کرنے سے پہلے کرنی چاہیے نیت کے دو حصے ہیں پہلا یہ کہ کام کس کے لئے کرنا ہے اور دوسرا حصہ یہ کہ کون سا کام کرنا ہے پہلے کا جواب یہ ہے کہ نماز خالص اللہ کے لئے ہے اسی کو اقلاص کہتے ہیں دوسرے کا جواب یہ ہے کہ فلا نماز پڑھنے لگا ہوں مثلا فجر یا زہر یا کوئی دوسری فرض یا نفل اتنی رکت ہیں ادا ہے یا قضاء ہے یہ پوری تفصیل ذہن میں ہونی جائیے یعنی ہمیں دل میں یہ سوچ لینا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں کتنی رکت پڑھ رہے ہیں کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں زہر فجر یا چار رکت پڑھ رہے ہیں یا دو رکت پڑھ رہے ہیں فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہمیں دل میں سوچ لینا ہے نیت کر لینا ہے دل میں اور جب دل میں ہم نے یہ نیت کر لی کہ ہم اس وقت یہ نماز پڑھ رہے ہیں تب ہم یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور اب ہم اپنے رب سے ہم کلام ہوں گے اپنے رب سے گفتگو کریں گے اب ہم نماز کے ہر ارکان کو ادا کریں گے نماز کے تمام ارکان نہائیت اہم ہیں لیکن جو مقام خشو کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کا حاصل نہیں خشو و خضو سے نماز کا لطف بھی آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوتی ہے خشو و خضو نماز کی جان ہے نماز کے قبولیات اور اس کے ثواب میں کمی بیشی کا انحصار اسی پر ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ بغیر خشو کے نماز ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ علم میں سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشو ہوگا ممکن ہے کہ تُو کسی جامعہ مسجد میں داقل ہو اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشو والا نہ ملے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے شریعت اسلامیہ نے بہت سارے ایسے عمال بتائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے نماز میں خشو و خضو پیدا ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر پشاب پیخانہ محسوس ہو رہا ہو یا پیٹ میں گیس کا شدید دبا ہو تو نماز عدا کرنے نہ بیٹھیں بلکہ پہلے اس سے فارغ ہو جائیں اس سے فارغ ہونے کے بعد اتمنان سے نماز کیلئے بیٹھیں ورنہ آپ کا دھیان اسی طرف رہے گا اور آپ جلد سے جلد نماز کو ختم کر کے پشاب یا پیخانے سے فارغ ہونے کیلئے جانا چاہیں گے اور اگر آپ کو بھوک لگی ہو اور کھانا بھی سامنے موجود ہو تو پہلے نماز پڑھنے نہ بیٹھیں بلکہ پہلے کھانا کھالیں ورنہ آپ کو نماز میں بھی بھوک کے احساس ہوگا اور آپ کا دھیان کھانے کی طرف لگا رہے گا تو نماز میں آپ کا دل بالکل نہیں لگے گا اس لیے پہلے کھانا کھالیں اس کے بعد آپ اتمنان سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو بعد اب اور اپنے رب سے گفتگو کریں اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہو شدید نیند آ رہی ہو تب بھی نماز نہ پڑھیں بلکہ پہلے نیند پوری کر لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں نماز میں کچھ غلطی کر بیٹھیں یعنی کچھ غلط کلمات مو سے ادا ہو جائیں تو اس لیے نیند پوری کر لینا پہلے بہتر ہے اگر جماعی آ رہی ہو تو اسے روکنے کی کوشش کریں کیونکہ جماعی شیطان کی طرف سے آتی ہے اس لیے سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے نماز میں سستی بھی پیدا ہوتی ہے ایسا لباس پہن کر یا ایسی جگہ اور مسلح پر نماز نہ پڑھیں کہ جس کی طرف دھیان جانے کا خطرہ ہو باتیں کرنے والے لوگوں کے قریب نماز نہ پڑھیں نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترہ رکھ لیں اور اس کے قریب کھڑے ہوں کسی کو آگے سے گزرنے نہ دیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ساتھ والے سے اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ بیچ میں جگہ خالی نہ ہو نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا اسے دیکھ رہا ہوں اگر یہ خیال پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ خیال ضرور پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں اور نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا کہہ رہے ہیں ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا تو ضروری ہے نا کہ ہم نماز میں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں تو ہم اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں کیا فریاد ہم اپنے رب سے کر رہے ہیں جب ہمیں یہ معلوم ہوگا تو ہماری نماز میں ضرور خوش روہ خوش روہ بیدا ہوگا ویسے بھی میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والوں جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سمجھنے لگو یہ سورہ نسا کی آیت ہے تو اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور جب تک دعاوں کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں نماز میں ادھر ادھر ہرگس نہ جھاکیں اس سے ناشتان نمازی کا خیال دوسری طرف لگا دیتا ہے نماز میں بلا وجہ حرکت نہیں کرنی چاہیے نماز کے دوران میں وسوسے اور خیالات آئیں تعاوذ باللہ پڑھ کر بائیں طرف تھوک دیں حضرت عثمان بن عبیل آس رضی اللہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھولنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان ایسا کرتا ہے جب تو ایسا محسوس کرے تعاوذ باللہ پڑھ اور بائیں طرف تین بار تھوک دے یہ مسلم کی روایت ہے ابودعوت کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتا ہے بعض لوگ نماز میں خوشو پیدا کرنے کے لئے آنکھیں بند کر لیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھیں کھول کر رکھتے تھے نماز میں سر کو جھکا لینا چاہیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وہی لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں آجزی کرنے والے ہیں تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ تو آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کی جھپٹ ہے جو وہ آدمی کے نماز پر مارتا ہے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا جائز نہیں اس سے نظر ختم ہونے کا خطرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے ضرور رکھ جانا چاہیے ورنہ ان کی بینائی جاتی رہے گی یہ مسلم کی روایت ہے تو آج ہم نے نماز میں ہمارا دھیان نماز کی طرف رہے اور خوشو و خضو پیدا ہو اس کے بارے میں جانا اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نماز کے مسنون طریقے کے بارے میں جانیں گے تو آخر میں میرے رب سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور ہر اس عمل سے دور رکھے جس میں ہمارے رب کی ناراضگی ہو اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے اور صحیح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی آمین یا رب العالمین اگر آپ سب کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن میں کلک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کے ذریعے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اگلے ویڈیو میں بہت جل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ